آگے ہے بابو ما یعجوز من الاجارہ و ما یکونو خلاف انفیہ ایسی چیز جس میں اجارہ صحیح ہے اور ایسی چیز جو کہ اجارہ کے خلاف ہے ان سب باتوں کا اس میں ذکر آیا ہے ٹھیک ہے بھئی دیکھو بابو ما یعجوز من الاجارہ کن کن چیزوں میں اجارہ درست ہے پہلے بتا چکے ہیں نا پہلے بتا چکے ہیں کن کن چیزوں میں اجارہ ہوتا ہے جس میں سمن ہے اس میں اجارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں سمن ہے اس کا بیشنا سری یہاں پہ دوبارہ کیوں کیا ضرورت ہے اصل میں اس کی کیفیت بتائیں گے بھی آپ کو اس کی کیفیت کیا ہوگی ٹھیک ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی ٹھیک ہے و ما یکونو خلاف انفیہ کون سی چیز جو اجارہ کے خلاف ہے اس باب میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں سمجھ رہے کون سی چیز اجارہ کے خلاف ہے کوئی ایسی چیز نہیں لگی اصل میں بات یہ ہے کہ اصول اجارہ کی خلاف جو معاملات ہوں گے نا ان معاملات کو یہاں پر بتایا گیا صحیح ہے اور یہ باب اسی لئے قائم کیا تاکہ طلبہ بور نہ ہو جائے پہ مسئلہ سیدھے 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 ایک بات پڑھ دے نا ہم اندھے کو نید آ جاتی ہے تھوڑی تیڑی بات ہو نا تھوڑی تیڑی بات ہو تو مزا آتا ہے یہاں سے لے کے سکھر تک بہت گندی سڑک ہے گئے ہیں کوئی سفر سفر پہ گئے ہو کوئی ہے بس پہ یہاں سے سکھر تک جھٹکے لگتے ہیں سکھر سیا کے شروع تاہیے پنجاب سڑکے ہیں ایسی زبردست ہیں سیدھے اب کیا ہے میں یہاں سے سکھر جاتا ہوں ذرا بھی نیند نہیں آتی جیسے ہی سکھر پہ جڑا ہوں نیند آنا شروع جاتا ہے یہ سڑک بلکل سیدھی ہے گاڑی جاری ایک سو ساٹھ کے اوپر ایک سو ستر کے اوپر نیند آنا شروع جاتا ہے گاڑی نہیں چلانے ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے موٹر وے پہ نیند آتی ہے سنجھے نہیں اور میں ہائیس پہ لے کے گیا ماری دادی کا انتقال ہوا تھا یہاں سے سکھا تک تو بیلکل صحیح ہے دھند کے اندر بھگاتا لگے گی موٹر وے پہ چڑھا فیصل بھائی گاڑی چلا ہوگے میں نے کہا بسم اللہ نئی گاڑی دوزار ایککیس موڈل کیا ہے ٹو پوائٹ ایٹ پاور ایک سرسی پہ ایسی جائے میں نے کہا کیوں نہیں چلائیں گے بھی بلکل چلائیں گے تو یعنی اس کو ٹرینڈ ریور کو نیند آگی وہ بیٹھ کے سویا وہ گاڑی اتنی نرم وہ تھی کمفرٹیبل تھی تو کیا ہے جہاں تھوڑا سا آسانی ہوتی نا تو لوگ بور ہونا شروع تھے دیکھو بھئی سحہ اجارت دوری والحوانیت دور کہتے گھروں کو والحوانیت کہتے دکانوں کو بلا بیانی ما یعملو فیہا فیہیما دکان اور مکان قرائے پر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کرنا کیا ہے بتاؤ مجھے بھئی رہنا ہے یا رہ کے کیا کرنا ہے بتاؤ مجھے سونا یا سو کے کیا کرنا ہے بتاؤ مجھے اے چھوڑو یا گھر اور دکان کے بیان کی ضرورت نہیں ہوتی دکان کا مقصد تجارت ہوتا ہے مکان کا مقصد رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بیان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکھو یہ اس زمانے کی بات ہے آج کے زمانے میں آپ لوگ جاؤ اس محلے کے اندر گھر لے کے دکھا دو آپ لوگ گھر لے کے دکھا دو آپ کو پتہ کیا کہیں گے آپ کو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ جاؤ بیچلر ہاؤس میں رہو بیچلر ہاؤس کمارے لوگوں کا گھر الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فیملی ریزیڈنسی ہے فیملی ریزیڈنسی مطلب یہاں فیملی ہوتی ہے خواتین ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں یہاں کمارے چھڑے لوگ نہیں رہ سکتے سمجھے بات سمجھے میں آرہی ہے آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ یا تو ہاؤسٹل میں رہو یا پھر بیچلر ہاؤس بیچلر ہاؤس یعنی کمارے لڑکے غیر شدہ جہاں رہتے ہیں وصف وہیں پہ رہے ہیں سمجھے رہے ہیں تو آج کی زمانے میں یہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہر زمانہ پاکستان جیسے گے گزرے ملک میں ایسا ہوتا ہے آج کل ایسا بھی اصل پیئنگ گیسٹ ہوتا ہے پیئنگ گیسٹ پیئنگ گیسٹ یہ ہوتا ہے آپ پاکستان سے یار امریکہ میں ٹھیک ہے اب بوکنگ ڈاٹ کام پہ جائیں گے ایک ویب سیٹ ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ پیئنگ گیسٹ یعنی ایک گھر ہے گھر کے اندر عورت مرد بہن بھائی سب ہی کٹھے رہ رہے ہیں آپ بتو رہے میمان جا کے رہ سکتے ہیں اور آپ وہاں کا قرائے دیں گے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان میں نہیں لیکن بوکنگ ڈاٹ کام میں ہے آپ اپنے گھر کو بھی دے سکتے ہو آپ کے امام صاحب بھی یہاں کے دو تین کمرے صاف سترے کروا کے دے سکتے ہیں قرائے پر ایک رات کا دس ہزار پتنہ ہزار بیس ہزار اپنے گھر قرائے پر دیتے تھے تو آج کل کا زمانہ اور ہے سمجھے رہے ہیں آج کل کے زمانے میں بہت سے ایسی چیزیں آپ جیسے جیسے بڑے ہوگئے چیزیں آپ کو سمجھ بھی آئیں گے چھوڑو بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب مدرسے کی چاہ دیواری سے باہر نکلو گے معاملات کرو گے گھر قرائے پر لوگے تو بے شمار چیزیں سمجھے آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے اس کے بیان کے بغیر قرائے پر دینا صحیح ہے اس کے لئے اجازت ہے کہ ہر چیز کر سکتا ہے سو سکتا ہے ہاں سوائے اس کے کہ نہیں رکھ سکتا ہے حدادن لوہار کو ٹھیک ہے لوہار کو نہیں رکھ سکتا کیوں جی لوہار کی دکان سے ہر وقت دھوان نکلتا رہتا ہے اس سے دائیں پائیں کے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور قصارن یہ دھوبی دھوبی کی دکان پہ ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں ایسا ہے تو آج کے زمانے میں یہ ہوکا ماں نہیں ہوگا وَتَحَانًا یا آٹا پیسنے والے کو وَتَحَانًا دُکْ 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 ہر وقت ہوتا رہتا ہے نا چکی چلتی رہتی ہے ساتھ وارے دکانیں ان کی دیواریں ہلتی رہتی ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے اس وجہ سے ان چیزوں کی وضاحت ضروری ہے یہ تو ہوگی گھر کی اور دکان کی بات وَالْعَرَاضِ لِزْرَا اور زمین کی رائے پر دینا ہے زمین کے لئے خاص لفظ ہے ٹھیکا اگر اس نے بیان کر دیا کہ اس میں کیا کاشت کرے گا او قَالَ یہ یہ کہا کیا وہ اگر اس نے بیان کر دیا کہ کیا کاشت کروگے تو وہی بیان کرے گا وہی کاشت کرے گا او قَالَ یہ یہ کہا عَلَا اَنْ يَزْرَا مَاشَا جو کچھ آئے کاشت کرو ٹھیک ہے جو کچھ آئے کاشت کرو تو ہو جائے گا سمجھ رہے ہو آج کل پاکستان میں ایک ایک کھیتی ہے جو کہ پاکستان میں ممنوع ہے پوری دنیا میں ممنوع ہے افغانستان میں بھی ممنوع ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اس زمانے میں نہیں تھا جب یہ کتاب لکھی گئے ٹھیک وہ جو بھنگ ہوتی ہے بھنگ بھنگ کی کاشت کرتے ہیں کھیت کے اندر کر کے کاشت کرتے ہوتے ہیں جس کی زمین اس سے والوں کے پولیس اٹھا کے لے جائے گی تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے اس کا جزیہ آگے آئے گا انشاءالہ جس سے اس سے دار سکتے ہیں زمین زمین کی رہ پر دے سکتا ہے لِلْبِنَائِ وَالْغَرَسِي زمین کی رہ پر دے سکتا ہے بنا کے لیے امارت بنانے کے لیے وَالْغَرَسِي اور درخت لگانے کے لیے فَهِمْ مَذَتِ الْمُدَّةِ اگر مدت گزر گئے قَلْعُوْهُمَا تو یہ ان دونوں چیزوں کو وہاں سے اکھیڑ لیں وَسَلَّمَهَا فَارِغَتًا اور اس کو زمین واپس کرے گا فارغ کر کے اِلَّا اِلَّا یہ کہ اَنْ يَغْرَمَ الْمُجِرُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا کہ موجیر جو ہے یعنی مالک مالک جو درخت ہیں اور جو عمارت ہے اس کی قیمت اس کو دے دے وَيَتَمَلَّكَهُ وَيَتَمَلَّكَهُ اس کا مالک بن جائے ٹھیک ہے درخت کی اور عمارت کی قیمت دے دے اور اس کا مالک بن جائے آپ نے مجھ سے زمین کی رہ پر لی اس کے اوپر گھر بنا دیا گھر کتنے کا بنا اسی لاکھ کا گھر بنا تو اسی لاکھ روپے آپ کو دوں اور گھر لے لوں یا پھر کیا اَوْ يَرْضَ یہ راضی ہو جاؤں بہتر کی اس گھر کو وہاں پر چھوڑوں فَيَقُونُ الْبِنَا وَشِجَرُ الْلِحَازَ یہ بِنَا یعنی یہ عمارت اور یہ گھر اس کی رائدار کا ہے وَالْأَرْضُ لِحَازَ اور زمین میری ہے ٹھیک ہے ٹائمز آئے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے دیکھو بھی پشتوں کس کو آتی ہے پشتوں کس کو آتی ہے یہ کیا ہے یہ پشتوں کا لفظ ہے شیشت یہ کیا ہے فارسی میں فارسی میں سیشت یہ کیا ہے اپنے اببہ سے پوچھ لینا صحیح یہ کیسا پودا ہوتا ہے چھوٹے سا پودا ہوتا ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں صحیح ہے اس کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے یعنی جو عام پودا ہوتے ہیں اس کی جڑ اتنی ہوتی ہے جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑ ایسے زمین میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جو شیشت کا پودا ہوتے ہیں اس کی جڑ بھی ایسے ہی زمین میں چلی جاتی ہے اور زمین کو خراب کرتی ہے ٹھیک ہے اب جب کل گندم لگاؤ گے نا تو یہ دوبارہ ہو گائے گی اوپا سے کھاڑ کے لے گے اب دوبارہ ہو گائے گی تو یہ پودا جس زمین پر لگے گا اس کا مطبعہ زمین پکی کر لے گا اپنی ٹھیک ہے نا اور کپاس کے اوپر جڑی بوٹیاں کپاس کو نقصان پہنچ جاتی ہیں گندم کے اوپر جڑی بوٹیاں گندم کو کیسے نقصان پہنچ جاتی ہیں جی آپ نے کھاڑ ڈالی گندم کو ٹھیک ہے کھاڑ ڈالی گندم کو آدھی کھاڑ تو جڑی بوٹیاں کھا جائیں گی سمجھ رہا گندم کے اندر غاس تو بھی ہوئی ہے آپ سمجھے دس من ہوئی ہے اصل میں وہ پانچ من تھی کے اندر تو آدھی غاس ہے سمجھے رہا بھئی تو دیکھو بھئی کہ یہ جو رتبہ کا پودا ہے رتبہ رتبہ کا پودا یہ درخت کے حکم میں ہے یہ جو رتبہ کا پودا ہے یہ درخت کے حکم میں ہے چنانچہ جو حکم درخت کا ہے وہی رتبہ کا حکم ہے صحیح ہے کیونکہ درخت کی جڑیں گہ رہی ہوتی ہیں اس کی جڑ بھی گہلی ہوتی ہے وَزَّرْعُ يَتُرُكُو اگر کسی نے زمین کی رائے پر دی ٹھیک ہے زمین کی رائے پر دی اس نے اس کے اوپر گندم لگائی ٹھیک ہے گندم کٹتی ہے مئی میں ٹھیک ہے مئی تک کا وقت دیا تھا لیکن یہ گندم پکی نہیں تھی ٹھیک ہے تو اب اس گندم کو چھوڑ دیا جائے گا اس زمین کے اوپر وَزَّرْعُ يُتْرَكُو اس گندم کو زمین میں چھوڑ دیا جائے گا بِعَجْرِ الْمِسْلِ عجرِ مِسْلِ کے اوپر کہ ایک مہینہ اس زمین کا رینٹ کیا ہے تو عجرِ مِسْلِ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا الَا اَنْ يُدْرَكُ جس وقام تک وہ پہنچتی ہے یعنی جب کب تک یہ پکتی ہے شئے سال لگائے گی پکنے میں ایک مہینہ لگا دے گی ٹھیک ہے تو یہ مفضیلن نزا نہیں ٹھیک ہے بھئی وَدَّابَتِ لِلْرُقُوب دابا جانور سواری کے لیے دینا قرائے پر یہ بھی جائز ہے وَالْحَمْلِ اور اس کے بوجھ اٹھانے کے لیے دینا یہ بھی جائز ہے وَسَوْبِ لِلْلُبْسِ اور کپڑے قرائے پر پہننے کے لیے دینا یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے بھئی فَائِنْ اَطْلَقَ اگر اس نے مطلق چھوڑا اَرْقَبَ وَالْبَسَ مَنْشَاء تو جس کو چاہے بٹھائے اور جس کو چاہے پہنائے اس کی مرضی ہے وَالْقَيَدَ بِرَاقِبِن اگر اس نے کہا نہیں صرف احمد کو بٹھانا ہے اَوْلَابِسَ یا کہا یہ کپڑے صرف احمد کو پہنانے ہیں فَخَالَفَا اس نے احمد کو نہیں پہنائے امیر صاحب کو پہنائے دیئے امیر صاحب اتنے موٹے تھے جانبان مر گیا امیر صاحب اتنے موٹے تھے کہ پیٹ کی جگہ سے کپڑا پھڑ گیا فَخَالَفَا اس نے مخالفت کی تو زمینہ یہ زامینہ ہوگا ٹھیک ہے یہ زامین ہوگا تم لوگ اتنی دعائیں کرو کہ تو استاد نہیں آئے گا چلو جی وَمِسْلُهُمَا يَاقْتَرَفَ بِالْمُسْتَعَوَل اور یہی مثال ہے ان تمام چیزوں کی جو کہ مختلف آدمی کے استعمال کرنے سے مختلف ہو جاتی ہیں کیا ہوا بھئی مارا پس پہلے ٹیم نہیں ہے تمہیں اس سے لگائے رہے ہو یاد وَمَالَا يَاقْتَلِفُ بِهِ اور جو مختلف نہیں ہوتی بطل تقید ہو چلو اس کو پڑھ لیں گے پھر اس پہنے تک ہوں رسول اللہ حجاء اللہ خیلی محمد آجا آجا پھر پڑھا لیں گے چلو جی آپ کے استاد جی کہہ رہے ہیں پڑھا لو تو ان کا حکم ٹال تو نہیں سکتا دیکھا دیکھا وہ یہ موٹر وے پہ چل رہے ہیں دیکھو ہو سکتے میرے گھر میں دو تین بندے بیمار ہیں میں کل نہ ہوں تو پھر یہ سبق رہ جائے گا پڑھ لوں پڑھ لوں پڑھ ہاں بات کر لو وہ کہتا ہے میں اس کو تھپڑ لگا رہا ہے جا رہا ہے سر لے جو یا پہلے کون سے رہتا ہے یہ ایسے ہی اگھوٹا دکھا کے چلا جاتا ہے جس نے نہیں پڑھنا جا رہا ہے آپ تو پڑھو بھی آگے تین چار مزیدان لطیفے آ رہے تھے تم لوگ نہیں سننا کہتے ہیں مرضی ہے سیکھے جی بسم اللہ الرحمن اللہ کتاب علی جارہ ہمارا چل رہا تھا ہنجی ہے بھئی کہاں تک سبق بہتا تھا دیکھو مسئلہ یہاں سے یہاں سے مسئلہ ہے اس کو کپڑا دیں آپ لوگ ادھر آ جائیں نا ادھر آ جو ساں قریب آ جائیں اس کا فیہ وہ آسان سی بات ہے وَإِن قَيَّدَكْ بِرَاكِبِن ٹھیک ہے مقید کر دیا ٹھیک ہے مقید میں اصول بتا دیا ٹھیک ہے جو چیز استعمال کرنے سے مختلف ہوتی ہے مختلف بندوں کے استعمال کرنے سے مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا حکم مالک ہے جو مختلف بندوں کے استعمال کرنے سے مختلف نہیں ہوتی تو اس کا حکم ہے ایک ہے ٹھیک ہے نا بطور مثال بورڈ کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بورڈ کے اوپر میں نے لکھا ہے اور اس کو آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو کھا مسئلہ ہوگا آپ پڑھیں گے تو کھا مسئلہ ہوگا صحیح لہٰذا اگر کسی نے قید لگایا کہ بورڈ پہ صرف اس کو پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ قید لگانا بلا وجہ کی ہے میں دس بندوں کو پڑھا سکتا ہوں دو ہزار بندے پڑھ سکتے ہیں قید لگائی کہ صرف احمد پڑھے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھے گا اور پڑھنے والے سمی اللہ بھی آ گیا پڑھنے کے لیے نیک محمد بھی آ گیا پڑھنے کے لیے ابراہیم بھی آ گیا تو آجائے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے البتہ ایک ایسی چیز ہے جیسے میں کہتا ہوں یہ کمرہ ہے اس کمرے کے اندر صرف احمد رہے گا لیکن احمد کے ساتھ اس کمرے کے اندر سمی اللہ بھی رہ لے تو کیا کمرہ ٹوٹ جائے گا سمجھ رہے ہو تو یہ بات ہے یہ ڈیر لائن اگر قید لگائی کسی ایک راکب کی اولا فخالف اس نے اختلاف کیا اس نے مخالفت کی زمینہ تو وہ زامین ہوگا کیوں زامین ہوگا اس لئے کہ کپڑا پہننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک جوڑا میں دو دن میں خراب کر دوں گا آپ پورا آفتہ چلا لیں گے سمجھ رہے ہو آگے کہتے ہیں وہ مسئلہ ہو اور اس کی مثال ایسے ما یا اختلف ہو بالمستعمل استعمال کرنے والے جہاں استعمال کرنے والے معاملے کے اندر مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہوں جیسے آپ کی کتاب ہے اور امیر صاحب کی کتاب ہے دونوں اپنی کتاب ایک طریقے سے استعمال کرتے ہیں ایک صاف سوٹی رکھتا ہے اس کتاب کے اوپر پین کا نشان نہیں لگنے دیتا شیٹ کر کے رکھتا ہے دوسرا کھڑا دفع کر رہی ہے مدرس ایک کتاب میرے کو کیا مسئلہ ہے سی تو مثلو ما یا اختلف بالمستعمل وما لا یا اختلف بھی جو مستعمل کے اختلاف سے کوئی مختلف نہیں ہوتی تو بدلہ تقید ہو اس کی تقید باطل ہو جائے گی کما لو شرط سکنہ واحد جیسے کسی نے شرط لگائے کہ ایک بندہ رہ سکتے ہیں لہو انیس کے نا غیر اوتو اس کو اجازت ہے کسی دوسرے کو بھی رکھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ سکنہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سمجھے میں آگیا بھئی لو بھئی آگے مسئلہ ہے آسان سا وَإِن سَمَّا نَوْعًا وَقَدْرًا مستاجر نے موجیر نے آجر نے یعنی جو مالک ہے اس نے معاملہ کرتے وقت معاملہ کرتے وقت معقود علی کی نو اور قدر متعین کر دی مثلا یا تیرے گدے کے اوپر تیرے گدے کے اوپر میں گندم لات دوں گا کتنے گندم دس من گندم ٹھیک ہے یعنی ہر دفعہ بیس کلو بیس کلو بیس کلو لات گئے میں لیکن دس من گندم میں آپ کے گدے کے ذریعے سے منتقل کروں گا ٹھیک ہے یہ بیٹھنے گے ہاں بیٹھ جاؤ بھئی صحیح ہے بھئی وَإِن سَمَّنَوَا وَقَدْرَنَ نو بھی بیان کر دی قدر بھی بیان کر دی ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کے اس گدے کے اوپر آپ کے اس ٹرک کے اوپر گندم لاتوں گا ٹھیک ہے تو لَهُ حَمْلُ مِثْلِهِ وَأَخَفْوَا اس کا اجازت ہے کہ اسی کی مثل کوئی اور چیز بھی لات سکتا ہے بطوری مثال اس نے تیہ کیا کہ میں میں جو ہے وہ چالیس من گندم لاتوں گا چالیس من گندم لاتوں گا اور چالیس من مکہی داتتا ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ دونوں وزن ایک ہی ہے اس میں کوئی کسی بھی چیز کا زامن نہیں ہوگا چالیس من لاتے یا تیس من لاتے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کیا کرتا ہے چالیس من لوہا چالیس من نمک لاتا ہے تو جائز نہیں ہے کیوں بھئی اس کی نویت الگ ہے اس کی نویت الگ ہے دیکھو وَإِن سَمَّنَوْعَوْا وَقَدْرًا تیہ کر دیا مجیر نے مالک نے تیہ کر دیا کہ تم میرے گدے کے اوپر اتنا لات سکتے ہو تم میرے غلام کی ذریعے سے گندوں اٹھوا سکتے ہو تم میرے غلام کی ذریعے سے اتنی گندوں اٹھوا سکتے ہو ٹھیک ہے وَإِن سَمَّنَوْا وَاقَدْرًا كَكُرْرِ بُرْرٍ جیسے کہ اس نے کہا کہ اتنا بر ہے اتنی گندوں ہے لَهُو حَمْلُ مِثْلِهِ وَأَخَفَّ اس کو اجازت ہے کہ اسی کی مثل کوئی بھی چیز لات سکتے یا اس سے کم لات سکتے لیکن ایسی چیز ہو جو اس کے طرح کی ہو لَا أَضَرَّ لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو نقصان دیتی ہو جیسے کل ملح جیسے کہ نمک ہے ایک آدوی نا نمک کا بھی اپاری تھا وہ نمک لے کے جاتا تھا تو گدے کے اوپر لاتا نمک لے کے جاتا دیکھ دوہ کیا ہوا گدہ جو ہے اس کا پاؤں پسلہ ندی میں سے گزرتا تھا اس کا پاؤں پسلہ تو ندی میں گر گیا پاؤں اس کا دھس گیا اس نے کافی زور لگایا کافی محنت کی زور لوگوں کو لگایا پندرہ بیس منٹ بیٹھ جب گدہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ آدھا نمک تو بیہ چکے نمک پانی میں بیہ جاتے نا تو آدھا نمک بیہ گیا ہم اب آدھا نمک بیہ گیا آپ گدہ اٹھا اس نے کہا یار یہ تو کمال کی بات ہوگی وہ روزانہ وہاں پر ندی میں بیٹھ جاتا اب وہ ندی پانی کے اندر چوڑ بھی نہیں لگ سکتی اتنی زیادہ تو گدے کو آ گیا مزا پانچے دن اس نے یہ کیا تو جو گدے کا مالک تھا وہ سمجھ گیا وقت اس نے روحی لاد گیا ہے جب اس جگہ پہ پہنچے تو گدہ بیٹھ گیا اس نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا توڑی دیر کے بعد جب گدہ اٹھا نا گدے کو نانیم میں یاد آگئے سمجھ رہے بھئی آگے دیکھو بھئی کیا ہوا احمد نے گدہ لیا کرائے کے اوپر چھیک ہے چلے گدہ اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے بار بار خچر لیا گدہ تو عام طور میں میدانی علاقوں میں استعمال ہوتا ہے خچر اصل وزن اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو احمد نے ایک خچر لیا کہا دیکھو میں اس کے اوپر ایک من گندم میں نے لے کے جانی ہے ٹھیک اب کیا ہوا ایک من گندم لادی اب احمد نے دیکھا دائیں پائیں کوئی بھی نہیں چلانگ باری خود بھی بیٹھ گئے ٹھیک ہے چلانگ باری خود بھی بیٹھ گئے صحیح ہے یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ احمد جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا اس کا بیٹا مشااللہ ہٹا کٹا موٹا تھا اس نے کہا میں نے اکیلے جانا میرا بیٹا تم اپنے خچر کو سمال کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اکیلہ بیٹھوں گا میرا بیٹا نہیں بیٹھے گا راستے میں کیا ہو اس کے بیٹا ہے اس کے پیچھے بیٹھ کے ٹھیک ہے اب راستے میں جب بیٹا اس کے پیچھے بیٹھ ہے تو خچر برداشت نہیں کر سکا مر گیا ٹھیک ہے یعنی اپنے قرائے کے لیے گاڑی لی تھی لیکن اپنے پیچھے کسی اور کو بٹھا لیا وَإِنْ أَقَبَتْ بِالْأَرْضَاف ارضاف کہتے ہیں ردیف بنانے کو ٹھیک ہے آپ نے جانور قرائے پر لیا اور کسی کو ردیف بنایا تو ردیف بنایا اس کی وجہ سے جانور مر گیا تو زمین النصف نصف کا زامن ہوگا نصف کا زامن ہوگا کیا وجہے نہیں سمجھے جانور تو پورا حلاق ہوگی یہی بات ہے صحیح بتایا دیکھو آدھے کے اوپر تو آپ نے قرائے پر لیا ہوئے لیکن آدھا جانور اس کی وجہ سے حلاق ہوئے اس میں بڑی تفصیل ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ چونکہ پرانے زمانے کے مسائل ہیں پرانے زمانے کے عرف ہیں پرانے زمانے کا ایک عرف ہے وہ کتاب میں نہیں دیا وہ ٹھیک ہے بحرورائق نے اور دوسری کتابوں میں دیا عرف اس زمانے میں یہ تھا کہ ایسا جانور جس میں تحمل ہے دو بندوں کو اٹھانے کا لیکن اس نے ایک بندے کے قرائے پر دیا ہے کہ میں اپنے جانور کو سنبھال کے رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جیسے گاڑیاں رینٹ پر دیتے ہیں نا لوگ تو گاڑی رینٹ پر دیتے ہیں تو وہ گاڑی کے اندر ایک خاص چپ لگاتے ہیں جس کو ٹریک کر کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چپ لگاتے ہیں کہ اتنی سپیڈ سے زیادہ تم نہیں چلا سکتے اگر اتنی سپیڈ سے زیادہ چڑاؤ گے تو میں اتنے پیسے لوں گا تم سے گاڑی بند ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ میں آن کروں گا یہاں سے لیکن تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے اضافی پیسے دینے پڑیں گے تو لوگ اپنے گاڑیوں کے حوالے سے محتاط ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگ اپنی چیز کو دینے کے حوالے سے محتاط ہوتے ہیں یہ وہ صورت ہے جب جانور کے اندر طاقت ہے دو بندوں کو اٹھانے کی ٹھیک ہے تو پھر یہ نشف قیمت کا زامن ہوگا لیکن اگر جانور میں طاقت ہی نہیں ہے دو بندوں کو اٹھانے کی ٹھیک ہے تو اس صورت میں پوری قیمت کا زامن ہوگا سمجھ رہے اس صورت میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس صورت میں دوسرا مسئلہ ہے جو یہاں پر موجود ہے سمجھ رہے بھئی اب کیا ہوا اب آگے دیکھو اس نے اجازت لی تھی ایک من گندم لادنے کی اور لاد دی ایک من دس کلو ٹھیک ہے ایک من گندم لادنے کی اجازت ہے اور لاد دی ایک من دس کلو تو جانور اس دس کلو کی وجہ سے ہلاک ہوا تو صرف اس دس کلو کا زامن ہوگا چالیس کلو کا زامن نہیں ہوگا صحیح ہے یہ ہے وَبِززیادَةِ حَلَى الْحَمْلِينَ مُسَمَّ حَمْلِ مُسَمَّ حَمْلِ مُسَمَّ مطلب حملے مسمع حملے مسمع چالیس کلو یعنی ایک مند حملے مسمع یہ ہے و بی زیادتی علی الحملے المسمع حملے مسمع پر زیادتی کی تو ما زادہ تو جو زائد ہے اس کا زامن ہوگا یعنی اگر چالیس کلو کا ریٹ کتنا ہے چالیس روپے ہے تو دس کلو مزید بڑھانے سے حلاق ہوا تو دس کلو کا مطلب ہے یہ دس روپے مزید دے گا سمجھ رہے ہیں و بزر بھی جانور کو ایسی چوٹ ماری کے وہ مر گیا ول کب ہی جانور کی ایسی لگام کھنچی وہ لگام کھنچنے کی وجہ سے مر گیا و نزع سرجی اور زین اتار دی جانور کی اور ڈریکٹ اس کے اوپر بیٹ گیا ٹھیک ہے یعنی زین اتار کے جانور کو استعمال کیا ول ای کافی یا جانور کا پالان ایسا بان دیا کہ جس سے جانور کا سانس ای طریقے سے پالان کیا ہوتا ہے جہاں پاؤں رکھتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں زین تو گلے میں ڈالی جاتی ہے گلے میں ڈال کے یا پالان وہ ہوتا ہے جہاں پاؤں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پالان اس طریقے سے باندھا کہ اس کا سانس ای طریقے سے نیا وہ مر گیا یا ایسی زین باندھی جو کہ دوسرے جانور کی ہوتی ہے اس جانور کی نہیں ہوتی گوڑے کی زین گدے پہ باندھی گدے کی زین گوڑے پہ باندھی اونٹ کی زین گوڑے پہ باندھی تو اس سے تو جانور کو نقصان ہوگا سمجھ رہے ہیں دیکھو وَسُّلُوقِ طَرِيقٍ غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ وَتَفَاوَتَا سُّلُوقِ طَرِيقٍ غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ بھئی میں نے جانا ہے ملیر کینٹ تو ہم ایسا کریں گے نہیں میں نے جانا ہے کدھر میں نے جانا ہے کدھر ٹھٹھا ٹھیک ہے میں نے ٹھٹھا جانا ہے تو راستہ کیا ہے سڑک سے کرلی جل کو پار کریں گے کرلی جل کے ساتھ علاقہ ہے ٹھیک ہے ہیدراباد سے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ یہ آئیں اور کرلی جل کے اوپر کشتی پہ بیٹھے ہو کشتی کے راستے سے آجائیں ٹھیک ہے ہیدراباد جانا ہے ہیدراباد جانے کا ایک راستہ یہاں سے سوپر آئے وے پکڑو موٹر وے پکڑو ہیدراباد دوسرا راستہ ہے کہ یہاں سے درمیان سے نکلو اب درمیان سے ڈاکوں نے لوٹ لیا ایسی وقتیں ہو سکتی ہیں درمیان کی سڑک خراب ہے پچاسی جو تھی غیر ماعینہو وطفاوتہ وصلو کی طریقین ایسے راستے پہ چل ہے جو راستہ متعین نہیں کیا تھا لیکن دوسرے راستے پہ چل گیا ٹھیک ہے اور کیا ہوا اس نے کہا خوشکی سے راستے سے جاؤ گے اس نے کہا میں جانور کو دریا کے راستے سے لے کے جاؤں گا میں نے آپ کو حکم دیا تھا خوشکی کے راستے سے جانا آپ نے کہا نہیں جانور تری کے راستے سے میں لے جا کے دکھاؤں گا اور جانور ڈوب کے ہلاک ہو گیا تو الکل ان تمام صورتوں میں مکمل کا زامن ہوگا سمجھیں اب نصف کا زامن نہیں ہوگا لیکن کیا ہوا ان تمام صورتوں کے اندر ان بل لگا پہنچ گیا جانور ہلاک نہیں ہوا پہنچ گیا تو فلاہ العجر اب عجر ملے گا اگرچہ اس نے اپنی زیادتی کی لیکن اس کو عجر ملے گا کیونکہ معاملہ تیہ ہوا تھا اب درمیان کے اصولوں کے خلاف ورزی کی اس سے عجرت پیسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی دیکھو میں نے کل بتایا تھا کیا ایک اور چیز بتائی تھی رتبہ کیا بتایا تھا رتبہ ایک ایسا پودہ ہے جو کہ زمین میں جڑے ایسے بناتا ہے جیسے درخت بناتا ہے آپ لوگوں نے اپنے اببا سے پوچھا کسی نے ششت ششت کیا ہوتا ہے شیشت شیشت پشتوں میں شیشت کہتے ہیں آپ اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں بتا ایک پودہ ہے جس کی جڑے بہت گہری ہو جاتی کبھی کسی نے کاشت کری کیا آپ لوگوں میں سے پودینہ لگا ہے کبھی پودینہ پودینہ دیکھا ہے مرشاہ اللہ مبارک دھنیا لگا ہے کبھی توری لگا ہے توری 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 لگا ہے دھنیا لگا ہے کبھی دیکھو دھنیا جو نا ایک جگہ لگا ٹھیک ہے یہاں اکے گا یہاں اکے گا یہاں اکے گا یہاں اکے گا اکتا چلا جائے گا اکتا چلا جائے گا ٹھیک ہے دھنیا ایسی پودینہ یہاں لگا یہاں لگا یہاں لگا اکتا چلا جائے گا آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ میرے بھائی نے خرگوش پالے خرگوش بہت خوبصور جان بہت خوبصور جلو تو خرگوش پالے اب دو دن گزرے تین دن گزرے چاہ دن گزرے پانچ پی دن دیکھا اتنے سارے خرگوش ان کی نسل بہت تیز بڑھتی ہے بہت تیز نسل بڑھتی ہے تو جب ہم گئے تو کہتے ہیں بھائی کھا لو کر گوشت کا گوشت ہے یہ ہمارا گھر بڑھ جائے گا کچھ دنوں میں اگر ان کو نہیں کھایا تو تو بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی نسل بہت تیز بڑھتی ہے ان کی جڑ بہت تیزی سے پھیلتی ہے احمد نے زمین لی ہے گندم کاشت کرنے کے لیے لیکن اس نے زمین میں رتبہ کاشت کر دی اب دیکھو ایک سمجھو یہ کھیت ہے نا اس کھیت پر کپاس لگی ہے کپاس لگی ہے کپاس لگی ہے اب ایک طریقہ کا اللہ کا طریقہ کا رہا ہے دیکھو کپاس آپ اتاریں گے نا جس کے بعد دوبارہ کپاس نہیں لگا سکتے دوبارہ کپاس لگیں گے نقصان ہوگا کپاس اتاریں گے تو گندم لگائیں گے گندم لگانے سے زمین میں طاقت آئے گی انہیں زمین میں وہ جراسیم گریں گے جب آپ کپاس لگائیں گے تو وہ کپاس میں فائدہ دیں گے ٹھیک ہے کپاس کپاس اتاریں گے گندم گندم اتاریں گے کپاس کپاس اتاریں گے گندم گندم اتاریں گے کپاس صحیح ہے نا یہ اللہ کا ایک بہت زمدست نظام ہے زمین اپنی اصلی حالت پہ آتی ہے آج کل تو کھادے ڈال ڈال کے زمین کو مار دیا ہے جان لے لی زمین پہ اب کیا ہوا جس زمین پر گندم لگی ہوئی ہے اب کوئی بندہ کپاس لگانے کے لیے لے گا تو پیسے اچھے دے گا نا لیکن اگر اس زمین کے اوپر کچھ اور لگا ہوا ہے جس سے رتبہ لگا ہوا ہے تو کیا کرے گا وہ اس گندو والی زمین کے اس نے دینے تھے پچاس ہزار ٹھیک ہے اور رتبہ لگا ہوا تھا تو اس کو پتہ ہے حل مجھے ڈبل لگانا پڑے گا جڑے نکالنے پڑیں گی پورا سال خیال کرنا پڑے گا زیج شڑکنا پڑے گا تب جا کے میں رتبہ کو اٹھاؤں گا تو اس کے اوپر میرے تیس ہزار تو اس کے اوپر لگ جائیں گے وہ اس زمین کو لے گا بیس ہزار میں لقصان ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سمجھے اب احمد نے گندم کاشت کرنے کے لئے زمین لی مجھ سے اور اس نے اس پر کاشت کر دیا کیا رتبہ کاشت کر دیا وہ بکا اس کا بڑا زبنس ٹھیک ہے اس کی چس بنی اور یہ ہونا صحیح ہے اب کیا ہوا بزر عیرات و باتین اجازت بر کیلئے تھی لیکن کاشت رتبہ کر دیا تو ما ناقصہ تو جو نقص ہوگا جو نقص ہوگا اس کا وہ زامن ہوگا ٹھیک ہے آپ کو زمان دینا پڑے گا جو میری زمین کا نقص ہوا اور ولا عجر اور عجرت بھی نہیں ملے گی ٹھیک عجرت نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے فائدے کی وجہ نقصان کیا اور اپنا معاہدہ پورا نہیں کیا احضر آپ کو وہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے بھئی میں نے احمد کو کہا یہ میری ناقمیز بنا دو مالک نے مالک نے مستاجر سے کہا درزی سے کہا درزی مستاجر ہوتا ہے ٹھیک ہے مالک نے درزی سے کہا یہ کپڑا ہے اس سے تم ناقمیز بنا دو ٹھیک ہے قمیز کتنی بڑی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے گھٹنے تک ہوتی ہے ٹھیک ہے جببہ دیکھیں آپ نے کبھی جببہ جس کو قبا کہتے ہیں قبا کہتے ہیں دیکھا ہوئے توب بھی کہتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے پہنگ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے میں نے اس کو دیکھ کمیز بنانے کے لیے اور اس نے توب بنا دیا قبا بنا دی اس صورت میں کیا ہے اس صورت کا مسئلہ وَبِ خِيَاتِهِ قَبَا قبا خیات کرنے کے لیے قبا سینے کے لیے کپڑا دیا وَأُمِرَ بِقَمِيْسٍ اور کمیز کا حکم دیا گیا تھا تو اب کیا کرے گا آپ کیا قیمت سو بھی اب میں کپڑے کی قیمت واپس لوں گا کیونکہ میرے کسی کام کا نہیں رہا لیکن ایک اجازت دے رہے ہیں وَلَهُ أَقْذُ الْقَبَا اس کو اجازت ہے یعنی مالک کو اجازت ہے کہ وہ قبا لے لے وَدَفُ عَجْرِ مِثْلِ اور جو قبا کے پیسے ہوتے ہیں وہ اس کو دے دیں کمیز بنتی ہے تیرہ سو روپے میں قبا بنتی ہے دو ہزار میں جی قبا بنتی ہے دو ہزار میں تو اس کے مثل میں پیسے دوں کمیز بنتی ہے تیرہ سو میں قبا بنتی ہے ایک ہزار میں ٹھیک ہے تو قبا کے پیسے دے دے اور قبا اس سے لے لے یہ ہمارا رب بیخبہ مکمل ہوا بسلاللہ تعالی اللہ خیرکی ہاں وہ تو سب سے پہلے نا وقیمت صوب اس کو قیمت صوب لے لے کپڑے کی قیمت لے لے کپڑے کی قیمت لے لے اب تو کپڑا نہیں ملے گا لازم نہیں ہے اجازت ہے اجازت ہے قبا لے لے قبا کے پیسے ہاں اس کو قبا کے پیسے دیتا ہے بسلاللہ تعالی